اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة بن لسانی افکہ قولی رب زدنی علما وفہما ورزقنا شفاعت حبیبک یوم القیام صلی اللہ تعالی على حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العزیم وملغنا رسوله النبی الحبیب الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہو يصلون عدم نبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسریما صلاح شریف محبت صلو علیہ وسلموا اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین موجہ نہایتی واجب الاحترام قصیر تعداد میں تشریف فرما علماء و حفاظِ کرام خصوصاً مہمانہ نے گرامی علماء کرام میں تشریف فرما تھی حضرت استاذ العلماء والسلحاء سائنٹ بلا مفتی دوست علی سکندری صاحب اینہ محفر مبارک جا خاص مہمان محترم سائن فقیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ منگریو صاحب اینہ محفر مبارک میں بے جویا پریکھا کہی آیا آئین اینہ عزت اے مانواری پیاری جماعیت سگوری جے کا بے تشریف فرما آئے سب نیدی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ الحمدللہ بسم الحمدللہ اللہ تعالی جیز آد ببرکات انجو اسانج مطا خاص فرض کرم فرمائے ہوا جو ہی اہیدی عظیم الشان میں فی المبارک نہر کی شہر میں عارفت جے امام مرشد رہبر روز دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جی کانفرنس جے حوالے ساں ہیے میں فی المبارک سجائی وئیہ ما انتہائی دل جے گہرائیں انسان مبارک بات پیش کریا تو ہینا مرفت المبارک جا آرگنائزر علامہ سائن جان محمد زکندری مست فقیر غازی فقیر منگریو اے بیا جے کے بے سانن رفقائے کار ہینا مرفت المبارک جے انعقاد میں باہ بیلی آہن اے جن بھی جماعیت ہے جے کو بھی تعاون کہی ہوا سب نیکے مبارک بات پیش کریا تو جو انن ایدی عظیم و شان دیکھی واری دعوت ہے جے انعقاد جو احتمام کہی ہو الحمدللہ یقینا دل باغ بہار تھی ویا پروگرام حضرت روز دھنی جی یاد میں جماعیت مختلف علاقن میں زلن میں منعقد گندی رہ دیا ہے ضرورت ہوئی انہی اگال جی تہین علاقے میں حضرت روز دھنی رضی اللہ تعالی آنہ جے ذکر پاک جی انہ محبوب مرشن مرفی جی یاد میں مفر مبارک منعقد تھے الحمدللہ پہرو بھیرو آئیں ایدی شان آئیتی میں فیلم منعقد کرے بدھائے چھڑیو ہنا جماعیت اب الحمدللہ یا جماعیت اب روز واری جی سجاگ آئے نارو لگائے حضور صاحب علاقے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا فیارہ امتی قرآن کریم دی آیت مبارکہ سورہ تو بہم آمو دلاوت کرنا جو شرف حاصل گئے ہوا مختصر تائم میں چند محبت جوں گالیوں حضرت خندس سبی محبت زو قسان جیئے بیٹھا آئے ہو جمعی کرے بلندہ ورسان حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائے ہو تمہاں ترجموں پیش کیا ونکھا بعد میں حضرت روز دھنی رضی اللہ تعالی آنہ جی محبت جوں چند گالیوں حضرت خندس شل رب کریم اہنا ماف المبارکہ کے پہنڈی بارگاہ ہمیں قبولیت جو شرف عطا فرمایا آمین چاہو سبی محبت سام بلندہ وآلہ وسلم سلام شریف پڑھائے ہو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ جو سبحان اللہ اللہ تعالی جی زاد ببرکات کلام مقدس میں اشارت فرمائیو اللہ تعالی جی زاد ببرکات اشارت فرمائیو اے ایمان وآلہ اللہ اے سچن بانہ ساگد جی منیو حبیب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو انن الفاظن تے غور کرن جی ضرورت آہے تا رب کریم جی زاد ببرکات ایمان وآلہ کے خطاب فرمائیو آہے پہری پہری گالا ہے تا جن سا رب کریم خطاب فرمائیو آہے اگیا ایمان وآلہ جی کے اللہ تعالی جی زاد ببرکات کامل یقین رکھن تھا جی کے محمد کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جی زاد جی مطا اے جی کے بہن شریعت متحرہ جوں تک آزا ہوا ہیں انن سب نیت عمل کرن وآلہ ہیں رب کریم انہم کے ایمان وآلہ صدے کرے انہاں کھا بعد میں اللہ تعالی انہ کے بہکم ارشاد فرمایا ہے بہکم ارشاد چھا گال سمجھندہ ضرور بلدی بہکم ارشاد چھا اگری گالی آہے تا اے ایمان وآلہ اللہ کھاں جن دا کریو شاہ کریو اللہ کھاں ڈرنیو یا گال ضروری انہ جے لائیا تا جے کریں اللہ تعالی جی زاد با برکات کھاں ڈرنیان دو نا تا گناہ نکھا جان چھڑائے کو نسکا سمجھے میں گال آئی حبیب کریم جی زاد جو خوف انہ جے کریں لازم آئے تا جے کریں اللہ کھاں ڈرنیان دو تا گناہن کا کھاں پہ جان کو نچھڑائے سکھن دو حبیب کریم جا پیارا امتیو اللہ تعالی جی رحمت میں امید برکھنا آئے تا رب کریمہ مہربانہ ودو باچھا باروہ بخشنہار آئے کترا بی گناہ ودہ چھونا ہو جان اللہ تعالی ضرور ما فرمائے جنیدو اے یا امید حجن بے گھر جے انہ جے کریں تا حادیث مبارکہ میں بزرگن وٹاں بے پیڑو نقل آئے تا ایمان جی لائے ضروری آئے تا قانے کہ اللہ جی ذات جو خوف بے ہو جے اے رب کریمہ جی رحمت میں امید بے ہو جے بئی گالی مہجن ایمان خوف امید جے وچھ میں حبیب کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی حضرت فاروق عانزم رضی اللہ تعالیٰ مصطفی کریمہ جو جلیل القدر صحابی آئے بیون نمبر حبیب کریمہ جو خلیف ہو سیدنا فاروق عانزم رضی اللہ تعالیٰ اوہ فرمائی دو ہوئے ہو رب کریمہ جی ذات با برکات کی رحمت میں امید اے اللہ تعالیٰ جی ذات با برکات جے عذاب خان خوف جے بارے میں جگرے مو کھا بچھندہ ہو تمہا تمہا کے بدھائیں چھجا جے کریں آسمان ماہی اعلان چھے رب کریم جے کریں اعلان کرائے تک پوری کائنات کے مو بخشے چھجو آئے سوائے ہکڑے شخص جے ہکڑوئی شخص آئے جہاں کے مو بخشو نہ ہے باقی سموری کائنات کے بخشے چھجم حضرت فاروق عانزم فرمائی دو ہوئے ہو رب کریمہ جی ذات جے عذاب خان دنیا ایترو تو جو مکے خوف ہوں دو تو ہوں نہ بخشل جے کو آئے سو مطا عمر فاروق ہو جے خوف ہو جے دہترو ہو جے اے رب جی رحمت میں ام دہتری ہو جے جو حضرت فاروق عانزم فرمائیو جے کریں رب کریمہ آسماناں ماہی اعلان فرمائے تک پوری کائنات کے مو بخشو آئے باقی بے کہنکے بے بخشو نہ تھم حضرت عمر فاروق فرمائی دو ہوئے ہو رب کریمہ جی رحمت میں ام دموں کے اتری آئے جائے ہکڑے بانے جے لائے رب کریمہ فرمائیو تم اونے کے بخشو آئے ام دائے تو وہ رحمت ساں بخشل متاماں عمر فاروق ہو جاں جے کریں ربو خوف رخبو ایہو بے غلطہ حضرت بی سنی چھتہ دھنی بادشاہ جو فرمان مبارک آمان جے ذہنتِ حمدو مانا فرمائی دا ہویا ہے ایک لئے مولوی صاحب جے لائے فرمائیو تا ایترو مانتوان کے یقین ساں مدھائے چھتے آتا ہی ہے جنت میں گو نبی دا یاد آئے شاہ جے کرے پانا فرمائیو تا اینجے کرے تا ربو ہی اللہ کے قہار جبار اہڑے قسم جوں گالیو اللہ جے لائے چوندہ آہن رب کریمہ جے رحمت میں امید جوں گالیو گنی گون تھا تا رب رحمانہ رحیمہ قریمہ غفارہ ستارہ مہربانہ ایڑیو گالیو کنی گون تھا ربو خوف جوں گالیو گن تھا تا جے کرے رب کریمہ جی رحمت میں امید پیر سین چھتردھڑی بادشاہ بھی ہو سبق دنوں گا اللہ جی رحمت میں امید ہو جے پر جے کرے ربو چمدہ سوند بھلے بناہ کندہ رہوں رب کریم شل پناہ میں رکھے شراب بپین دو رہے بے حیائی برائی بکندہ رہے بیاج جی لاندہ تکھے بچھڑن جے لائے تیار نہ ہو جے بی کا بے حیائی جی گالا معاشرتی کا برائی آہے انہی اکھے بچھڑن جے لائے رازی گتہی نہ ہو جے اے پووری امید رکھے دو بس رب بخشن وارو آہے یہاں گال کتہ ہی طرح ساں درست گارے کا ایمان امید خوف جے وچھڑن میں آہے جو سبحان اللہ انہیہ محبت سا جو سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا بیارا امدیو اللہ تعالیٰ جی ذات ببرکات حکری گالیاں فرمائی اے ایمان وارو اللہ خانٹ جو بیگال ایہا ہے وَقُونُوا مَصَّادِقِينَ رب بخریم فرمائیو تَسَّچَنْ بَانَن سَاں گَدُّ تھی وَجُو یاد رکھو اے دنیا وارو جلے رب بخریم انہ میں ایمان وارن کئی خطاب فرمائیو آہے تَجُو مَدْلَبَانِ تَاگیاں چھے کے بدھن واران جن کے حکم آہے اوے مومن بیائن آنے انہ کا بعد میں جلے انہ کے حکم چود اللہ خانٹ جو مطلبہ دا حرام خان بھی بچی رہو جے کے نیکن وارا احکام آئن انہ تے عمل کرن جی گالیاں سموری تقوی میں اللہ جے خوف میں چیوئی انہ کا بعد میں انہا گال پوری گانتی آہے انہا بیکڑی ضرورت آہے جہ جو رب کریم اجیزات ببرکات حکم فرمائیو آہے وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اللہ تعالیٰ جیزات ببرکات فرمائیو تہائے ایمان وارا جے کریں اہاں کے ایمان بے بچائنو آہے تقوی پر حیزگاری بے اختیار کرنی آہے انہ کا بعد میں اہاں جے لائے ضروری آہے تہا اللہ جا جے کے سچا بانا انہیں کھا پرے تھی جو ہی انہیں جو سبحان اللہ اللہ وارن چے بے جھو ہو جو اُنہاں سچا بانہن سا گھنڈو تھی میں جو جن اللہ تعالیٰ جیزات ببرکات جیز سنیانہ حاصل گئی آہے جن کے رب کریم اجیزات ببرکات میں جو قربت فرمائیو آہے اوے اللہ تعالیٰ جیزات ببرکات جا کامل ولی سگورا مصطفیٰ کریم آیا ہی امت ہے آخری امت آہے شریعت متحراب آخری شریعت آہے ہاں نے کیا مدت آئیں بیو کو کلمو کو نہیں دو شریعت بھی کا نہیں دی کیا مدت آئیں جے کریں شریعت یا کلمو حلدو تا محمد کریم جو حلدو چو سبحان اللہ حبیب کریم آخری نبی آہن پر یاد رکھو سوچیں دو مانھوں تاگ میں نبی سگورا ہیدھا ہویا ہکڑو نبی سگورو جہاں نے جہانما تشریف وٹھی منہ رب کریم نے حضورہ میں حاضر تھے تو بری انہیں یہ چاہتے پیو اللہ جو نبی ہیدھو ہے جو کو انسان ان کے سمجھائے ان ان کے ہدایت وارو رستو بدھائے پر کترہ کترہ نبی سگورا ہکڑو ٹھمی پہ پہ چار چار نبی سگورا بھی گڑ رہا آہن یہ تا محمد کریم جی رسالت آجو پوری کائنات جیل آئے رسول اللہ رسول بر جی آئے سبحان اللہ جو سبحان اللہ آنے محمد کریم جو آئے آخری شریعت ہے چیوہی آسمانی سبق ہے قدھائی جیویا آنے کہیں بے نبی سگورے جی اچھانا جی ضرورت بکان ہے جو ہدایت سگی اچھی بنی آنے ظاہر آہے فتنہ فسادت ہر دور میں ابراندان نسو تھا کریں کہڑی صورت میں کریں کہڑی صورت میں کریں قادیانن جی صورت میں کریں تشیع جی صورت میں کریں وہابیت جی صورت میں کریں کہڑی خرابیے میں کریں کتھے خرابیوں پیدان چینچوں کریں کہ اللہ جی ذات ببرکات جی بارگاہ جی بیعد بن جو گالیوکن کریں کہ رسول اللہ جی علم دیتانہ کریں کہ رسول اللہ جی صحابت دیتانہ کہ کریں کہ مصطفیٰ کریم جی پاک حبیب مومن جی مائرن جی مطا حملہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی تو ہر زمانے میں یہ فتنہ تھی دارہ دا آئے وہ سوچیں دو مانہو دہانے نبی سے گروہ دکو ہی دو ہی گونہ دو کیر ہی نا دین جی حفاظ دکا دو کیر اصلی شریعت مدھائی دو ہی نا امت دکے یاد رکھ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایہا گالت کھولے بدھائے چھدیا ہے زور صدی سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان اللہ تعالی سیبعث فی ہاں دہی الامم على رأس کل میت سنت میں جدد لہا امر دین ہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کریم جو فرمانہ ہے ترد کریم ہی نا امت میں ہر سو سال جے پورے چڑھتے اکڑو مجدد پیدا فرمائیں دو اکڑو ایڑو تکا ملولی پیدا فرمائیں دو جے کہ دین جے مطا حملہ چاہت دین جے مطا جے کعب دست چڑھی آئے گردو خبار چڑھو آئے او اللہ جے طرف آئے المجدد سگورو انہی دین کے صاف شفاف کرے انہی اکھے انہی اصلی صورت میں امت کے بدھائیں دو جے صورت میں محمد کریمہ دو ہوئے ہو وہ یہ مجدد ہے وقت جا کامل ولی روح زمین جے مختلف علائقن میں پیدا تھی دارہم کریں وہ مجدد حضرت غوث آزمہ دی صورت میں دو چو سبحان اللہ کریں وہ کامل ولی عارفن جے امام محمد راشد روزے دھنی جی صورت میں دو چو سبحان اللہ کریں کہے اللہ جے ولی جی صورت میں اچھے کریں کہے اللہ جے صالبان جی صورت میں اچھے کریں حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ تعالی جی صورت میں اچھے پر یاد رکھو یہ دین کدہ بے ختم گونے تھی انوارو یا امت جے کامل رسول اللہ جی آئے کریں بے گمراہیتے کان رہ دی حبیب کریمہ جی یا شریعت ہمیشہ قائم دائم رہ دی ہمیشہ ہنہ امت میں اللہ جا کامل ولی پیدا تھی دارہ دا اندازو لگائیو دنیا جہان میں ولی سگورہ کھوڑ تشریف بٹھی آیا عرض قیاد سنو غوث آزم آئیو رسول اللہ ایک کا تقریبا چار سو ستر یا ایک ہتر ہجری میں سوڑے غوث آزم دی آمد جی آئے اوہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نجلے آئیو دونے یہ وقت جے کامل ولی انگ ادھائیو در روح رمضان شریف جو چند رتھیو یا نتھیو یہا جے کریں خبر کہیں کہ وٹنی ہو جے در سیدہ ابو سالے رحمت اللہ تعالیٰ جے گھر میں ونی نسو اتے اکڑو نڈڑو شہزادو جے کو پیو جے طرفاں حسنی آئے امڑ جے طرفاں حسینی آئے اوہ شہزادو نسو جے کریں اوہو نڈڑو روزے سا آئے سمجھو در رمضان جو چند دنیا میں رون کا فروز تھیو آئے سبحان اللہ ان لو نڈڑو شہزادو انہیے جمن جے تائمت جمن سا انہی سال میں جہ میں رمضان شریف آئے سونے غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ رمضان شریف جا روزہ رکھا اے وری سوے سالنخوا بعد میں ایہا گال جے کریں کہ جائے تھے نظر جے تھی تنسان جے مرشد روزے دھنی جی زاد آئے حضرت روزے دھنی جی اللہ تعالیٰ عنہ جن جوا رمضان شریف علی غالباً چہی تاریخ آئے حضرت روزے دھنی جی ولادت تھی آئے امڑ سان تھنی پیاران جی کوشش کئی تنلو تھنی کونبیو اٹھے امڑ سان حضرت بی سنی پت دھنی باتشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی خدمت میں شہزادے کے کھنی کرے عرض کئیو تاہے موجھے سر جا تاج اے سید محمد بقا شاہ ہی جی کو نلو شہزادو جاؤ آئے خبرنائے مسلو علی چھاہے علی تکو بد نظر جو اثر آئے آکے پیشے جو کو پچھو کو سایو ہو جے خبرنائے تکلیف کےڑی آئے پر نلو تھنی کو نتو اٹھے پریشانی آئے ونیو اوری تاہیمتے جے کو نقش بندی سلسلے جو جے کو حضرت بی سنی پت دھنی باتشا جو کو جے کو استادہ مرشد ہوئیو مخدوم محمد اسماعیل رحمد اللہ تعالیٰ عنہ جی امڑ سان عرض کئیو تاہے سونا شہزادے کے مخدوم سائے بدے کھنی ونیو ونی کو پھیڑو رکھ رہے چو مطا کا بد نظر جو کو اثر ہو جے جدہ اٹھائیں کھنی گئے ہلیا آئے ہیں ایدا مخدوم صاحب جی بے اللہ جے ولی جی نظر ہوئی مخدوم صاحب اٹھائیں کا حضرت روز دھنی جے استقبال میں اگمی روانوں چھو آئے انہیں یہ تائمتیں اصلی درگاہ مبارکہ ہوئی جے کا درگاہ مبارکہ کھان اتر پاسے اصلی درگاہ آئے عادل شاہ جے ویجو انہیں یہ جائے تانجلیں حضرت روز دھنی کے والد محترم کھنی حلو مخدوم صاحب رستے میں ملیا این کا صدری روایت آئے تجہ جائے تے موجود ہے روز و مبارک آئے انہیں یہ جائے تے انہیں اللہ جے ولی انجی ملاقات تھی سبحان اللہ چو محمد صاحب حضرت روز دھنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیئیں مخدوم صاحب اٹھو جسی کریں فرمائے تو تائے سید محمد فقا شاہ انہیں شہزادے کے کاب تکلیف اکانے کا ہی جمدے ہی جاما ہے رمزان شریف جے عدبیں ترام جے کرے تیہ جو کرے تھنی کون وٹھن دو شام جو جنے سجلہ دو دہی پانہی گھری کرے تھنی پی وٹھن دو نارو لگائے حضور صاحب تلقین جیگا لنیا کانتی ہوئی اساں جے دل جے مطا عجیب عجیب خیال ایدا ہویا کریں چمدہ ہنسوں یہ چون تھے جو جے کے دنیاوارا ہن اوے سبی چھک جی اچر اساں جے دربار میں اچر اساں ان کے اہڑوں تا اللہ جو ذکر پڑھایا ہوں جو سبنی جے مطا بجد تاری تھی بنے سبی اللہ تعالیٰ جی ذات ببرکات جے ذکر میں محوے مستقرک سی ونر جدہ پانہ نڈڑا ہوں دا ہویا انہیں ٹائم میں دے دل جے مطا عجیب خیال ایدا ہویا جدہ ہی سلسلوں شروع تھی ویو تدہ پانہ فرمائی دا ہویا یو جے کو نڈڑے ہوں دے خیال دل دے واردین دو ہوئیو تدہ وڈا تھی کرے سمجھ میں گانہ آئی تیہا کے این اجایا خیال کونہاں پر اے رب کریم اجے طرفا خاص مہربانیوں ہوئیو حجیب دسو وَنَا بَدَا وَسْتَ جَا کامل مانا تھی گزریا اسامت برے صغیر میں بھی وَنِو وَنِو دَرْگَا ہوں تھی گزریا اُنن درگا ہوں جو مَا بے عدبی جے اُنن یہ اشتباہ جے کرے نالو کونتو کھڑا بھرہ بھرہ نسو تا اُنہ یہ زمانے میں اللہ حجہ کامل وَلی صغورہ جے کے ہویا اجیو کعبِ منظم طریقے سام اُنن جی جماعیت اُنن جی تور طریقے دے حلنواری ذکریں فکرواری منظم کا جماعیت اُنہ کے نظر کا نہیں دی اگر جے وَجیو وَجیو درگا ہوں آئے اُنن جائلتے وہ سلسلو جے کو آئے سو ہمیشہ حلی کو نہ سکے ہو اللہ تعالیٰ جیزاں ببرکات جاں پیانا بانو پرحجبِ جے ترین حضرت روزِ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگرچہ پس سو سا لکھا بدھی کا زمانوں گزری بھی آئے پرحجبِ منظم طریقے سام لکھن کروڑ جے تعداد میں جماعیت حضرت روزِ دھنی جے طریقے دے حلنواری آئے یہ تو وہاں جماعیت آئے جے کہا حضرتِ روزِ دھنی جے درسان ڈاریکٹ منسلک آئے پر جے کہ حضرت روزِ دھنی جے دروازِ تانجے کے فیض یافتہ درگا ہوں آئے انہیں جے تعداد دوری علیہ کترو الحمدللہ دہر کیے جے علائقے میں حضرت حافظ الملت علیہ الرحمہ جی درگاہ مبارک جے کہا حضرت روزِ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے فیض سا منسلک آئے حضرتِ خواجہ محمد حسن سوئی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باری اوہا درگاہ